بینٹنگ کی تاریخ میں روت چائلڈ کا نام سرخل کسی احسیت کا عامل ہے جس کے بیانی میر ایمیسلس بوار نے سترہ سو ساٹھ میں اپنا نام تبدیل کر کے میر ایمیسلس روت چائلڈ رکھ لیا اور ہاؤس آف دی روت چائلڈ کی بریاد رکھی اس نے یہ حقیقت جلد ہی بھاپ لی تھی کہ ان فرادی بنیادوں پر کرزوں کو دینے کی بجائے حکومتوں کو کرزے دینا زیادہ منافع بخش ہے کیونکہ حکومتی کرزے حجم میں بڑے ہوتے ہیں اور ان کی پشت پر قوم کے ٹیکس بھی ہوتے ہیں اس طرح خوب دولت کمائی جا سکتی ہے اور اسی فن میں اس طرح پنے پانچوں بیٹوں کو خوب تاک کیا اس سے بہت پہلے سولہ سو چورانوے میں نصف صدی پر محیط یورپ کی مہنگی جنگوں نے حکومت برطانیہ کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ مالی امداد کے لیے منی چینجروں سے رابطہ کریں اور منی چینجرز بینک آف انگلنڈ کے نام سے قیم کیے گئے جو کسی چیز سونے کے بغیر کرنسی جاری کر سکتے تھے اور اس کے نام سے عوام کو کھلا دوکھا دیا گیا کہ یہ بینک حکومت کا ہے حالانکہ کسی کوئی ایسی بات نہ تھی بلکہ کسی پرائیوٹ کارپوریشن کی طرح بینک آف انگلنڈ نے حصت کی فروخت کا کام شروع کیا یہ بینک دو طرفہ چارٹڈ تھا اس نے اپنے پاس ٹیپازٹ سے کہیں زیادہ بلند شرح سوت پر کرزوں کا اجراء شروع کر دیا سکسٹین نائنٹی فور نائنٹی فور میں بینک آف انگلنڈ کے قیام کے چار سال بعد اس کی طرف سے منی سپلائی پر کنٹرول کا منصوبہ کھل کر سامنے آ گیا ملک میں کرنسی کا اتنا سیلاب بہا دیا گیا کہ حکومتی کردہ جو پہلے ساڑھے بارہ لاکھ پاؤنڈ تھا بڑھ کر سولہ لاکھ پاؤنڈ ہو گیا اس میں اضافے کے پسر پردہ وہ یہ وجہ تھی کہ ملک میں اگر زیر گردش کی کرنسی کی مالیت پچاس لاکھ پاؤنڈ تھی اور سینٹرل بینک مزید ڈیٹھ کروڑ پاؤنڈ کی کرنسی چھاپنا چاہتا تھا تو اسے کرزوں کی شکل میں معاشیت میں شامل کرنا چاہتا تھا تو اسے ابدائی رقم جس سے بینک آغاز کیا گیا تھا تک قدر میں کمی واقع ہو جاتی اور اس عمل سے پچتر فیصد زیرے کردش کرنسی پر بینک کو کنٹرول حاصل ہو جاتا اور اس رقم میں وہ ڈیٹھ کروڑ پاؤنڈ بھی ہوتے جو معاشیت میں شامل کیے گیا تھے اب اس کے نتیجے میں پھر افراد ایزار بڑھ گئی اور عام آدمی پوری طریقے سے متاثر ہوا اس عمل سے جب بینک کو یہ یقین ہو گیا کہ بہت سے لوگ مقروض ہو چکے ہیں تو کرنسی کی سفلائی کو ایک تم سخت کر کے کرزوں کی پیشکش کو روک دیا گیا یہ دو مرحلوں پر مبنی پلان تھا اور تیسہ مرحلہ یہ تھا کہ خامعوش تماشائی بن کر مقروض افراد کے دیوالی افراد کا انتظار کیا جائے اور اس طرح بینک مقروض لوگوں کے کاروبار جائداد قیمتی احساسے کوڑیوں کے دام خریدنے کا نادر موقع ہاتھ آ جاتا اور افراد زر سے سینٹرل بینک کو قطن کوئی فرق نہ پڑتا اور اس کا تو ہر طرح سے پیدا ہی پیدا ہوتا انہوں نے سرماید رانے نظام کے بینکنگ کے ذریعے خونچکان داستانے رقم کی اب رچ چائلڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو رچ چائلڈ نے نپولین برنپارٹ سے بینک آف فرانس کے قیام کی اجازت طلب کی تو نپولین کا ان ایار بینکارز کے حوالے سے یہ بیان سنیر حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے جو ان کے مضموم ارادوں کو باقو بھی جانتا تھا اور اس نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ فرانس کو کرزوں سے پاک رکھنا ہے اس نے کہا جب کوئی حکومت بینکروں کے بیسوں پر اناثار کرتی ہے تو یہ ملک کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں چونکہ یہ حکومتی لیڈر نہیں بلکہ بینکرز ہوتے ہیں اس لئے اس کے نتائج تباہ کون ہوتے ہیں کوئی پیسہ کیونکہ پیسے کا کوئی ملک نہیں ہوتا سرمایہ دار حب الوطنی اور شائستگی سے آری ہوتے ہیں ان کا متماع نظر فقط دولت کو بڑھانا ہوتا ہے فرانس پہ بینک آف فرانس کے قیام کے منصوبے سے مایوس ہو کر مر روت چائلڈ نے اپنی توجہ انلینڈ پر مرتقز کر دی پھر کس طرح اس نے لندن کی سٹاک ایکسچینڈ کو کریش کر کے عوام کو ان کی تمام جمع پونجی سے محروم کر دیا یہ ایک انوکھی کہانی ہے یہ روت چائلڈ کی مکاری اور گھٹکہ طریقہ کا آئینہ دار تھا نپولین کے جارہانان پیش قدمی نے انگلینڈ میں سراسنگی پیدا کر دی اور خوف کا اس قدر محول کے کسی بھی اپنے مستقبل کو یقین نہ رہا تھا نائیس ٹاک ایکسچینڈ نے کوئی سرگر میں اور ایک طرح کا جمع تاری ہو گیا تھا روت چائلڈ نے نہیت ہوشیاری سے لندن کے کاروباری حلکوں کو اپنے اعتماد میں لیا اور یقین دلا دیا چونکہ نپولین کی بیلجیم کی طرف پیش قدمی نے انگلینڈ کے مستقبل پر مور ثبت کر دی ہے اس وقت نپولین کے پاس اتر ہزار نفوس پر مشتمل ایک تقتور فوج تھی اس کے مقابلے میں برطانوی فوج جو اٹھا سٹھ ہزار پر مشتمل تھی اس جنگ کی خبریں مسلسل سرکاری سطح پر محاض سے لندن پہنچ رہی تھی اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روت چائلڈ نے کہا حکومت انہیں اس حقیقت پر مبنی خبریں نہیں پہنچا رہی اور بہت کچھ مفتوشیدہ رکھا جا رہا ہے اس لئے ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ اپنا باعتماد بندہ برسلس بھیجتا ہے اور وہ وہاں سے محاض جنگ کی صحیح صورتحال ان کے بارے میں اس کو آگائی دے گا اس طرح رت نے اپنے بندہ محاض پر بھیج دیا انیس جون اٹھارہ سو پندرہ ہی کا دن تھا جب روت چائلڈ سٹاک ایکسچینج میں اپنے کاؤنٹر پر کھڑا شیرز کے بھاوتاو کر رہا تھا تو وہی بندہ ہامتہ کامتہ محاض سے خبر لے کر پہنچا اور روت چائلڈ کے کان میں سرگوشی کی اور کہا نپولین کو ویٹر لوگ کے محاض پر شکست فاش ہو گئی ہے اس پر روت چائلڈ نے اسے سختی سے کہا کہ یہ بات اب سی غیر آزم لکھے تاکہ دوسرے لوگ جو دیکھے ہیں جب وہ روت کے پاس قریب پہنچے تو ناثن روت چائلڈ نے چہرے پر سخت ملال اور رنج تاری کیا اور اپنے شیرز سستے داموں بیچنا شروع کر دیئے اور کہنا شروع کیا اب کچھ نہیں محفوظ رہا میں تو اپنے شیرز فروخت کر کے نکل جاؤں گا کیونکہ برطانوی فوج کو ویٹر لوگ میں شکست ہو گئی ہے اور نپولین کی فوج کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتی ہے اور ڈرامائی انداز میں مایوسی اور غم کی تصویر بنا اپنے شیرز کو انہیں پونے بیچنا شروع کر دیا نتیجے میں عوام میں سراسیمگی پھیل گئی عوام نے اپنے شیرز انتہائی کمریٹس پر فروخت کرنا شروع کر دیئے یہی وقت تھا جب اس نے پھیلائے ہوئے جال میں لوگ کو پسانا شروع کر دیا اس تاثر میں قائم کرنے میں ایک رتکامیاب ہو گیا اور اپنے شیرز کو انہیں پونے بیٹنی لگا اس کی دیکھا دیکھی تمام تاجروں نے اپنے حصت فروخت کرنا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی لمحوں میں سٹراک مارکٹ مکمل کریش ہو گئی لیکن رتک میں بڑی رازدارانہ طریقے سے وہ تمام شیرز خفیہ طریقے سے خریدنا شروع کر دیئے کیونکہ برطانوی حکومت کو یہ بانڈ بینک ایف انگلینڈ کیوں منتقل کیا جا سکتے تھے اس طرح رتک چائلڈ کو بینک کے معاملات اور رقم کی سپلائی پر کنٹرول حاصل ہو گیا یہ واقعہ جس میں ہزاروں شیرز ہونٹرز کو ان کی جمع پہنچی سے محروم ہونا پڑا لوگ کوڑی کو محتاط ہو گئے نیو یورک ٹائم نے سو سال بعد اس رپورٹ کو شیئر کیا جسے آج سائٹ ٹریڈنگ کہا جاتا ہے نیتھن چائلڈ کے کھلے عام یہ اعتراف کرتا تھا کہ انگلینڈ میں قیام کے دوران اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی رقم بیچ ہزار پاؤنڈ کی اس نے اپنے کاروبار کی ابتدا کی جو رقم اس سائٹ ٹریڈ کی ذریعے پچیس سو گناہ بڑھ کر پچاس کروڑ ہو گئی جو اس نے وصول کی لیکن وہاں کی عوام کی حالت اس قدر اندھوناک ہوئی کہ لوگوں نے اپنی جائدادوں قیمتی سامان کوڑیوں کے مل پہیچنا فرور کر دیا اور ایک بڑی تعداد فٹپات پر آ گئی غربت نے ان کو گھیر دیا بیشتر تو سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آتے تھے بینکنگ نظام کی اندھ آتا رت چائلڈ نے جنہیں کونسی پریسیس تھیوری کا خالق کہا جاتا ہے تو دنیا میں جنگ کروانے کے موجب ہیں کے بارے میں کچھ لوگوں کا جب یہ سوال کرتے ہیں بینکرز آخر جنگ کیوں چاہیں گے تو اس کا سیدھا جواب یہی ہے جنگ ہی کرزوں کے حصول کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے ان حالات میں جب ملک حالتیں جنگ میں ہوتا ہے تو کوئی بھی ایسا ملک فتح کے لیے کرزے حاصل کرنے سے قطن نہیں قطراتا وہ بینکارز کی منمرضی شاید کو قبول کرنے سے ذرا سا بھی تعمل نہیں کرتا اگرچہ بینکرز نے جنگوں کے نتائج کا درست اندازہ لگا رکھا ہوتا ہے ہارنے والے فریق کو کرزہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اسے فتح کی مدھم سی مہم سی امید ہوتی ہے اور جتنے ورزے کو کرزہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ جنگ جیت رہا ہوتا ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینکوں کو کیسے یقین ہوتا ہے کہ انہیں ان کا پیسہ واپس مل جائے گا تو اس کا جواب سیزا سا ہے ایسے کرزے اس زمانت پر دیے جاتے ہیں کہ فاتح مفتوک کے کرزوں کے احترام کرے گا اور جہاں تک جنگ میں ہزاروں مرنے والے کا تعلق ہوتا ہے تو اس کی فکر نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اپنی قوم اور ملک کی عبرو کیلئے جان دی ہوتی ہے لیکن اس طرح کے ہر کام میں فائدہ بینکرز کو ہوتا ہے بینکرز کی یہی وہ نفسیات ہے جس سے وہ دنیا میں اپنی حیثیت کا تائین کرواتا ہے اور وہاں رشہ دوانیوں کا سلسلہ ایسا شروع کیا کہ وہ دو صدیوں کے گزر جانے کے باوجود امریکہ کی معاشیت نہیں بلکہ وہاں پر رہ کر رچ چائلڈ فیملی نے تمام دنیا کی معاشیت کو پرنٹور کر لیا ہے امریکہ کی معاشیت پر فس بینک آف یو ایس سے نے تباہ کن اثرات مرتب کیے تو پنسولینیا اور ورجینیا سے تعلق رکھے والے افراد اس بینک کے خاتمے کے لیے جب قرارداد منظور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بینک حقیقت میں ٹھک گد زہریلے سامپر کوبرے کے ہیں تو یہی وہ وقت تھا کہ ناتھن رنشلڈ نے اپنے بیان میں انکشاف کیا کہ امریکہ نے اس چارٹر کے تزدید نہ کی تو اسے تباہ کن جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا چونکہ سینٹ نے انگلینڈ افراد کی ذریعے امریکہ پر حملہ کروا دیا تھا جس کی وجہ سے ہزاروں افراد کو اس جنگ میں مرنا پڑا تاہم برطانوی فوج نپولین کے ساتھ برسر بیکار تھی اس لیے انگلینڈ کے حملے میں زیادہ شدت نہ تھی اور امریکہ کو شکست دیے بغیر جنگ اٹھانہ سو چودہ میں اخترام کو پہنچ گئی بینکرز کی حوث ازر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انیس سو ساتھ میں امریکہ میں ایک اور سینٹرل بینک قائم کرنے کی متحرک ہوئے روچ چائلڈ انیس سو ساتھ میں امریکہ میں ایک اور سینٹرل بینک کے قائم کرنے کیلئے متحرک ہوا روچ چائلڈ فیملی کی ایک فرد جیکپ شیف نے نیو یارک چیمبر آف کامر سے خطاب کرتے ہوئے کھلی دمکی دے دی کہ جب تک ہمارے پاس کرنڈرٹ کے امور پر کنٹرول کا حامل سینٹرل بینک نہیں ہوتا یہ امریکہ اپنی تاریخ کے بدترین سراسنگی کے لیے اپتیار ہو جائے اسی سال بینکرز نے خفیہ طور پر امریکہ کی سٹاک مارکٹ کو کریش کر دیا ہزاروں بینک ضرور سے زیادہ پھیلے ہوئے تھے اور ان کے ریزرڈ بینک ڈیپاؤزٹ کم تھی اس طرح چھوٹے بینکن سسٹم تباہ ہوئے ہر اٹھ چائلڈ کے نمائندہ مورگن آگے بڑھا اور کہا کہ وہ انتمام ناکام بینکوں کو سپورٹ کرے گا لیکن اس نے کانگریس سے کرنسی چھاپنے کی اجازت دی بیس کروڑ ڈالرز تھی کرنسی چھاپ کر ان زیلی بینکوں کو زم کر دی گئی امریکہ ہو یا دنیا میں کسی بھی جمہوریت نے بینکرز انتخابی مہم پر سرمایہ کاری کرتے ہیں خصوصاً امریکہ میں صدر امریکہ ہر چار سال بعد فیڈر ریزرب بورڈ آف گورنر کے ساتھ میں سے صرف دو عراقین کو نامزد کرتا ہے اور ہر رکن کی میاد چودہ سال کی ہوتی ہے جو خود صدر کو اپنی میاد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اگرچہ سینٹ ان تقرریوں کی توضیق کرتی ہے لیکن یہ عمل صرف زہری ہے دراصل ان ممبران کی انتخابات پر سرمایہ کاری کا نتیجہ ہوتا ہے ان ممبران کی وفاداری عوام سے نہیں ہوتی بلکہ ان بینکار سے ہوتی ہے بینکار کے طریقہ واردہ جو فیڈر ریزرب کے ذریعے ممکن ہوتی ہے بہرحال روت چائل فیملی بینکن کے علاوہ دنیا کے ہر اس کاربار کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے جس سے دنیا ان کی مٹھی میں ہے اثرہ سازیل سے لے کر فارماسوٹیکل تک جہاں وائرسز کی افسودگی کی جاتی ہے جہاں ان وائرسز کی ویکسین تیار کی جاتی ہے انوی سیوی صدی سے دنیا بھر کی جنگوں کا بغور اگر متعائلہ کریں اور تحقیق کریں تو معلوم ہوگا ہر ایک بڑی جنگ کے پسے پردہ یہی ایک زیونسٹ فیملی ہے جو جہاں جنگیں کروانے کے لیے ملکوں کے درمیان اختلافات کی شدت کو ہوا دیتی ہے اور کولڈ وار سے بڑی جنگوں تک انہی کی رہین منت ہے اب تو میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے دنیا بھر میں سائنس دانوں کا قتل کروایا اور وہ ان میں سے وہ محققین بھی شامل ہیں جنہوں نے ان پر تحقیق کی جرت کی مصر سے تعلق رکھنے والے سائید بددیر کو میزائل ٹکنالوجی پر تحقیق کی پداش میں ایکزینڈرہ میں 1989 نے مصر میں خفیہ طریقے سے قتل کروا دیا اور اسے خودکشی کا نام دے دیا پھر اسی طرح میڈیکل کی فیلڈ میں تعلق رکھنے والی سعودی عرب کی ڈاکٹر سامیہ ممنی کو 2005 میں اس لیے قتل کر دیا جو اس نے آپریشن کے نہایت پچیدہ پروسس کو سہل برانے کے لیے اس بھی آلہ تیار کر لیا تھا پھر اسی واردات میں اس کی لیب سے وہی ایجاد کردہ آلہ اور انمیل تحقیق پواد کو بھی چوری کر لیا گیا کوئٹ سے تعلق رکھنے والی سنوہ حبیق کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے رچائل اور زیونس تاریخ پر ایک تاریخ کو تحقیق کو مکمل کر لیا تھا اور اس کو وہ شائع کرنے والی تھی اسے اس کے فلیٹ میں اس طرح بے دردی اور صفاکارہ طریقے سے زبا کر کے قتل کیا گیا اس طرح کی خوچکات آستانوں انہوں نے رقم کی کیونکہ زیونس تاریخ کسی بھی صورت میں اپنی فکر کو عمل درامت کرنے کے در پہ ہے ہر آنے والی رکاوٹ کو یہ موت کے گھاٹ اتارتے چلے آتے ہیں ان سب پر ہم بات کریں گے ضرورت اس عمر کی ہے آپ اپنی صف میں ان صف میں ان دشمنوں کو پہچانے جو ہمیں تاراج کرنے کے در پہ ہیں بہت شکریہ اگر آپ کو یہ میری ویلوگ پسند ہو تو آپ میرے اس ویلوگ کو پہ میرے چینل کو سبسکرائب پریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں بہت شکریہ